اسے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ تاقید ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت ضرور کریں کھانے سے پہلے بسم اللہ کی گھر سے باہر نکلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں اس میں بسم اللہ ضرور پڑھیں ایک حدیث ہے احمد السلام کی جس میں آپ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا کام جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر بسم اللہ کے بغیر شروع ہو تو وہ ابتر رہتا ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کام کا اگر نتیجہ چاہتے ہیں کسی بھی کام کا تو پھر بسم اللہ کی تلاوت ضرور کیجئے اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کی زندگی میں بسم اللہ جو ہے وہ زندگی کا جوز ہو یعنی آپ کبھی بھی بغیر بسم اللہ کی زندگی بسر نہ کریں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اسم عاظم سے اتنی نزدیک ہے جتنی کہ آنکھ کی سیاہی سفیدی سے نزدیک ہے سیاہی سفیدی سے متصل ہے جو جو ہے جو انسان عادت بنا لیں بسم اللہ پڑھنے کی انسان کی زندگی کے اندر ہر کام سہل ہوتا چلا جائے گا حتیہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ خود سے بسم اللہ کی تسبیح پڑھنا خود اس کے بے انتہاں فوائد ہیں میں نے خود اس کے بے انتہاں اس کے اثارات دیکھیں زندگی میں اپنی کہ جب سے اعتبست بنای اس کے بے انتہاں زندگی میں میں نے اثارات دیکھیں اگر اعتبست بنائیں تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ کتنا حدتہ کار میں بیٹھنے لگیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ اتنی عادت بنا لیں کہ انسان حدتہ جب گناہ کرنے لگے تو کہے بسم اللہ ہر رحمان رہی تو خود بخود سوچے گا آیا میں اللہ کے نام پہ گناہ کرنے لگا ہوں بسم اللہ آپ کو گناہوں تک سے بچائے گے جو عادت بنا لے بسم اللہ پڑھنے کی روایت کی الفاظ ہے روز قیامت جب فرشتے ان کا نامہ عمال ان کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ فوراں کہیں گے لاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا نامہ عمال بھی لیں گے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اور جیسے اپنے نامہ عمال کو کھولیں گے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تو فوراں فرشتے کو دوبارہ بلا کے کہیں گے تم نے مجھے غلط نامہ عمال دے دیا یہ میرا نامہ عمال نہیں ہے تو فرشتوں سے کہے گا انسان کہ میرا نامہ عمال نہیں ہے میرے تو گناہ بہت زیادہ تھے تم نے جو نامہ عمال دیا اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو وہ فرشتے پلٹ کے کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے جب تم نامہ عمال کو اللہ کے نام سے کھولو تو اس میں گناہ موجود ہوں گا جب تم نے اللہ کے نام سے اپنے نامہ عمال کو کھولا تو اس کے اندر کوئی گناہ درج نہیں ہوگا یہ بسم اللہ کی برکت ہے جس وجہ سے تمام گناہوں کو محف کر دیا گیا ہر آپ کی عادت بن جائے